بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ہم سوتے رہ جائیں اور ابھی ہم لوگ کوئی بھی تیار نہیں ہوئے بس ہم لوگوں نے جو ہے بس راستے کے لیے کمفرٹ والا کپڑا ایسے پہن لیا ہے کیونکہ شادی میں جانے کا مطلب ہے کہ بھاری بھاری جویلی ہو بھاری بھاری کپڑے ہو جو گرمی کی شدت کو بڑھاتے ہیں تو بس ہم لوگوں نے ایسی کورٹن کا سور پہن لیا تھا اور وہاں پہنچ کر کے ہم لوگ تیار ہو جائیں گے تو ہم لوگوں نے فیضاباد کا جو ہے راستہ جو ہے پکڑ لیا ہے اور سر پر ڈ لگا دی ہے کیونکہ اگر دوڑیں گے نہیں تو پہنچیں گے کیسے تو جو ہے زیہ آگے بیٹھے تھے ہم اور میری بہو اور مریم کی ممی اتنے لوگ چار لوگ ہم لوگ جا رہے ہیں شادی میں اور بھی سب کی دعوت تھی لیکن کسی کے پاس موقع نہیں تھا اور کچھ لوگوں کے پاس موقع ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے شاید رشتوں سے بچنا چاہتے ہیں انہیں رشتہ داری پسند نہیں آتی ہے تو بھائی اپنی اپنی بات ہوتی ہے اپنی اپنی محبت ہوتی ہے اپنا اپنا نظریہ ہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو لوگاں نئے ہوں گے وہ فٹا فٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے اور آل پر کریں گے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے تو ہم لوگوں کا پہلا والا ٹول پلازا آ گیا ہے اور اتنی شدت کی مدلگ ٹریفک جام تھا کہ جو ہے آپ کو ہم بتا نہیں سکتے ہیں اور اس ٹریفک نے تو لوہی کی چنیں چبوا دیئے تقریباً جو ہے آدھا گھنٹا سے اوپر ہم لوگ یہاں ج سے رہے اور ایک چیز ہم لوگ کے ساتھ بہت اچھی ہوئی کہ جب صبح سو کر کے اٹھے اور رات میں جو دعا مانگ کر کے سوئے تھے وہ دعا جو ہے قبول ہو گئی تھی رنگ لائی تھی اور وہ تھا آج کا خوبصورت ویدر تو اتنا اچھا موسم تھا کہ دھوپ جو ہے نکلی ہی نہیں اور ہوایں تو ایسا چل رہی تھی جیسے ہم شملا میں ہوں موسم بہت اچھا تھا بہت خوشکوار بہت حسین ہو رہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھیڑے بھی تک ہم سب جام میں فسے ہوئے ہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب وہاں پہنچ کر کے تیب ریڈنگ ہوں گے تو ہم لوگ فیضہ بات پہنچ چکے ہیں اور ایک جگہ رک چکے ہیں اور زیا نے وومیٹنگ کی اس کے بعد مریم کی ممی نے کیا اس سے سب سے پہلے فرسٹ پرائز مجھے ملنا چاہیے ایوارڈ یا گیفٹ وومیٹنگ کرنے کا کیونکہ میرا جو خاندان ہے وہ مطلب الٹی والے انسانوں سے بھرا ہوا ہے کہ جب بھی وہ بائیکار کا سفر تہہ کر ہوتے ہیں تو وومیٹنگ ہونا بہت لازمی ہے اچھا ہوا یوں کہ ہم لوگ وہاں رکے ہم لوگوں نے جو ہے چاہے وغیرہ پی لیکن ہم تو پی ہی نہیں پایا پہلے ہی سی پلے تھے دونوں ہوت آپس میں چپا گیا اس قدر جو ہے میٹھی میٹھی اسی شربت سے بھی زیادہ میٹھی آپ یوں سمجھے روح اپسا اتنی میٹھی والی چاہے دی تو پھر میں نے جو ہے در کنار کر دیا چاہے ہم نے پی نہیں اور راستہ بھی ہم لوگ بھٹک گئے تھے ہم لوگ فرس ٹائم جو ہے ہم اپنی کزین کے گھر جو ہے جا رہے ہیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا تو ہم لوگ جو ہے یہاں پہنچ چکے ہیں عیدہ کے پاس یہ ہے سورج کنڈ تو سیتا جی جو تھی اسی جگہ پر بالد ہونے کے لیے آتی تھی یعنی واش کرنے کے لیے اپنے ہیر واش کے لیے یہاں آتی تھی تو میں نے جو ہے درائیور سے کہا کہ آپ جو ہے کار جو ہے کنارے لگاؤ اور بہت اچھا سا ہم ویڈیو بنائیں کیونکہ بھائی میرے کچھ سبسکرائبر جو ہیں وہ نون مسلم بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں اور پھر یہ جو ہے ہندوستان کے اندر ہیں اور اس طرح کی اگر جگہ آتی ہے جو ہسٹرولکل ہے اور کسی سے جو ہے کیا کہتے جوڑی ہوئ ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے بھی ہم اپنے سبسکرائبر کو دکھ لائیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور کافی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور دیر تستھل ہی سمجھ لیجے ایک طرح سے اور ایک اچھی جگہ مطلب خوبصورت جگہ تھی ہاں بہت اچھا لگ رہا تھا تو ہم لوگ یہاں پر کافی دیر تک کھڑے رہے اور ہم لوگوں نے ویڈیو بنایا تو یہ سورج کنڈ ہے بہت اچھے سے دیکھ لیجے سیتا جی اسی جگہ پر اپنے ہیر واش کرنے کے لیے آیا کرتی تھی تو جو ہے آپ کے لیے جو ہے ہم نے یہاں پر کیپچر کر لیا تھا اور ہم لوگوں کو بتایا نا کی موسم خود اچھا تو اس جگہ پر مطلب یہ جو گھاٹ تھا جہاں پر یہ پانی وغیرہ تھا عورتے وغیرہ مجھے لگتا ہے شاید یہ لوگ کچھ پوجا وغیرہ کر رہی تھیں سمجھ میں نہیں آیا کیا کر رہی تھیں تو بہت دور تھے کیمرہ ہم نے زوم کر کے جو ہے ویڈیو بنایا ہے تو بس وہاں سے ویڈیو شوٹ کر کے اور ہم لوگ پھر آگے کی اور بڑھ چکے تھے اور بس اسی جگہ سے ہم لوگ راستہ بھی بھٹک گئے اور ہم لوگوں کو جو سفر آدھے گھنٹے پہ تیہ کرنا تھا ہم لوگ ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچے تو جیسے ہم لوگ پہنچے ہم لوگ اتنا تھکے ہوئے تھے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ہی نہیں تھا اور سب نے ومٹنگ بھی کر دیا تھا تو سب کو جو ہے بھوک بھی لگ رہی تھی ناشتے کی طلب بھی لگ رہی تھی تو بس یہاں پر جو ہے روشو گلہ بالو شاہی اور برفی وغیرہ کا جو ہے ہم لوگوں کے سامنے بہترین سا ناشتہ رکھا گیا تو مہمانوں نے بھی آنا شروع کر دیا تھا اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس جگہ پہ پہ پہنچ کر کے تب جا کے رہت لگی جب ہم لوگوں نے تھوڑا سا آرام کر لیا اور یہ میری بہو پیٹھی ہوئی اس نے پھر یہاں وہی پر ہم لوگ جہاں رکے تھے چائے بغیرہ پی تو وہاں پر ہم لوگوں نے کپڑے بغیرہ جو اپنے چینج کر لیے تھے صرف زیانے نے چینج دیا تھا زیانے جو پہنا تو وہ پہنا تھ اور ہمیں لوگوں نے چینج کرنا تھا کیونکہ لڑکوں کا کیا ہے بس وہ تیار ہو جاتے ہیں پہنٹ پہنی شرٹ پہنی اور بس ہو گیا ان کا تیار شیار ہو جاتے ہیں اور ہم خواتین کو تو کافی جو ہے احتمام کرنا پڑتا ہے خیر مجھے تو نہیں کرنا پڑا کبھی بس میرا یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایسے تو ہم سیمپل ہی رہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں اور بس میں نے شروع پہنا جو ہم لے گئے تھے اور اس کے بعد بہت سیمپل میں تھے کیونکہ گرمی مجھے برداش نہیں ہے میری طبیعت بھی نہیں اچھی رہتی ہے اور بالو کا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا بس ایسی جوڑا بنا لیا تھا اور یہ میری خالہ پاس سے بیٹھیں انہی کے ناتی کی شادی ہے تو بتا رہی تھی کہ میری بھی طبیعت اچھی نہیں ہے کیونکہ جو ہے ظاہر سے بات ہے شادی کا گھر ہے تو تین سو پیسٹھ کام ہوتے ہیں تو کام بہت کیا خالہ نے خالو نے اور یہ دلہ راجہ ہیں جن کو مبارک بات دے رہے ہیں تو ان کو بہت بہت مبارک ویڈیو کے ذریعے سے پھر سے اور ویسے تو میں نے اسپیشلی جو ہے مل کر ر اور مبارک بات دے چکی ہوں تو ان کا میں نے تھوڑی سی جو ہے دان بھی کھیچ لی تھی ہے بیٹا تو کیا سے لیکن جب مطلب محول ایسا ہو تو بس چلتا ہے کبھی کبھی ہزی مزاک تو یہاں پر جو ہے بچیاں بھی بیٹھ گئی تھی اور یہ سب کوالی میں ملی تھی میری بھانجی اور بھتیجیاں تھی تو میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ سب نے جو ہے فرمائش کی تھی کہ بوا یعنی فپی اور خالہ یعنی موسی میرے لیے جو ہے نیکلس لے کر آئیے گا سیٹ لے کر آئیے گا تم سب کے لیے لے کر گئے تھے تو سب کا جو گفٹ تھا وہ میں نے ہینڈ اوور کر دیا ہے اور یہ پاہر کا لکھ ہے اور ان کا گھر جو ہے بلکل کھیت میں بنا ہوا ہے سب طرف چاروں طرف کھیت تھا وہ بہت تیز ہمیں بہت چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی سی دھوپ بھی تھی اور ہوا کا تو جو رخ تھا وہ بہت تیز تھا بہر حال جو ہے بہت اچھا سا ماحول ہو رکھا تھا اور لائٹ نے بہت پریشان کیا ویسے جنریٹر چل تو رہا تھا لیکن جو جنریٹر کا کنیکشن تھا وہ ہم لوگوں کے کمرے میں جہاں ہم لوگ بیٹھے تھے تو وہاں پر جو ہے فین تو لگا تھا لیکن فین سے اس کا کنیکشن نہیں تھا تو گرمی پریشان ہوئے تو مہمان میں نے بتایا کہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے تو یہاں پر جو ہے میری خالہ اور ہم اور جو ہے میری بہت ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور زیا یہاں باہر آ کے بیٹھے تھے کیونکہ میں نے بتایا ہوا چل رہی تھی دنے باہر اچھا لگ رہا تھا تو زیا کو ڈھونتے میں ہم آ گئے تھے تو ہم نے کہا زیا کیا ہو رہا ہے اکیلے اکیلے موسم انجوائے کر رہے ہو تو گئنے لگیں ہاں ماں اور یہ فیضہ بات سے جو ان کا کاؤں پڑتا ہے وہ 35 کلومیٹر کے قریب ہے تو ہم نے کہا یہاں پر مت بیٹھیں آپ جائیں کھانا وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کھا لینا بھائی وومیٹنگ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے پیٹ کھالی ہو جاتا ہے اور یہ بلوگ آپ کو بہت پہلے مل جاتا لیکن ہوا یوں کہ جو ہے مجھے جب سفر سے لوڈ کر کے آئے تو تھکان بھی بہت ہو گئی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے مجھے وائس وار کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی ویڈیو ایڈٹ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا وائس وار کرنے کی جگہ اس لیے نہیں مل رہی تھی کیونکہ روم ایک ہے اور تب سارے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ جو وائس وار ہوتا ہے وہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے مطلب آپ جب اکیلے بیٹھے ہو تب جا کر کے اچھے سوتا ہے اور اس وقت بھی کر رہے ہیں تو اکیلے نہیں زیا بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں تو مشکل تو آ رہی تھی لیکن میں نے کہا کہ آپ تک بلوگ پہنچانا ہے تو چلو وہ مشکل کا بھی سامنا کر لیتے ہیں تو ہم اپنی بہن کے لیے جو ہے جو ہے جوڑا لے کر کے آئے تھے تو ہم نے کہا چلو جوڑا تو سلا نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی ناپ تھی نہیں ورنام اپنی بہو سے سلوا کر کے لے جاتے تو دوپٹہ اڑھا دیا تھا اور یہ کلر ماشاء اللہ ان کے اوپر اتنا جو ہے سوٹ کر رہا تھا بہت پیاری لگنے لگیں اور ہم دونوں کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دونوں ساس ہیں اور ہم لوگوں کے ایک ایک بہو ہے اسی بات میں نے بلینہ لے لی اور سب لوگ ہم لوگوں کو شیڑ رہے تھے کہ اتنی ینگ ساس ہیں اور یہ بھی ساس ہیں سب اور یہ ہماری ملدب جن کو دوپٹہ اڑھایا ہے ان کی چھوٹی بہن ہیں بٹو اور ساتھ میں مریم کی ممی ہیں تو یہ سب ساسیں ہیں اب آپ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی ساسیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور شاید جو ہے کیا کہتے ہیں آپ نے اتنی چھوٹی اور کیوٹ بیوٹی فول سمارٹ سی جو ہے کیا کہتے ہیں ساسیں اب دیکھیں ہوں گی یوٹیوب کے جو ہے ویڈیوز میں اس طرح کی اتنی حسین اور ینگ جو ہے آپ کو ساسیں نظر نہیں آنے والی ہیں تو ایسی ساسوں کو بھی دیکھ لیجے مل لیجے اور جب انسان کی شادی جو ہے عمر سے ہو جاتی ہے تو بچے اور ساری چیزیں جو ہے ساری چیزیں سسٹم میں صحیح ٹیم پہ ہوتی ہیں تو یہ ہماری معانی ہے سگی معانی ہے ہماری اور یہ معانی کی نتنی ہے یہ پیدائشی ہے ایسی ہے بہت کیوٹ سی ہے اور اس کی یہ ریل والے بال اس میں کوئی بھی جو ہے کیا کہتے بلیچ نہیں لگا ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت پیاری سی لڑکی تھی بہت پیاری سی تو معانی میری بیٹھی ہوئی تھی اور معانی جب آ گئی تو محفل میں چار چھان لگ گئے ہم لوگ نے معانی سے بہت مزاگ کیا اور معانی بھی میری بہت اچھی ہے ماشاء اللہ سے اچھا جب ہم کبھی اپنے ننیحال جائیں گے تو آپ لوگوں کو معانی کا گھر بھی دکھ لائیں گے اور اپنی ننیحال بھی دکھ لائیں گے میرے جو نانا تھے انہوں نے دو شادی کی تھی تو مطلب میری ممی جو ہے پہلی مطلب پہلی والی جو ہے بی بی کے مطلب پہلی والی جو وائب میں نہیں میری جو نانی تھی ان سے اور میرے نانا کی جو دوسری وائب تھی ان کے بچوں سے یہ فیملی ہے کبھی آپ کو مطلب تفصیل میں دکھ لائیں گے اور یہاں پر جو ہے دلہن کے ہم لوگ کمرے میں آ گئے تھے مو دکھائی کی رسم چل رہی تھی اور ننیحال تو سب کو اپنا پیارا ہوتا ہے خیر ہم اس وقت ننیحال میں تو نہیں ہیں لیکن جو ہے مطلب میری جو بہن ہے خالہ کی بیٹی ہے اس کی سسرال میں ہیں یعنی اس کے گھر پہ ہیں اور یہاں پر جو ہے لڑکی کے جو دلہن کے گھر والے تھے وہ سب بھی جو ہے آنے لگے تھے دھیرے دھیرے یعنی جو چوتھیار ہوتے ہیں وہ سب بھی آ گئے تھے اور یہاں پر میری جو خالہ کی بیٹیاں تھیں وہ ساری کٹھا تھی اور فوٹو شوٹ چل رہا تھا ویڈیو بھی بن رہی تھی اور یہ دیکھی میں نے آپ سے کہا نا کی کھیت میں گھر بنا ہوا ہے تو سب طرف سے جو ہے لائٹ رہے نہ رہے تازی ہوا جو ہے گاؤں کی بہت خوبصورت سی ہوایں چل رہی تھی وہ آ رہی تھی یعنی آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم لوگوں کو پہستے پہستے راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے کافی ٹائم لگ گیا تھا تو اس لئے ہم لوگوں کو جلدی نکلنا بھی تھا کیونکہ بڑا بیٹا گھر پر ہی تھا اور اس کے لئے کھانے وغیرے کا بھی احتمام کرنا تھا ہم لوگ دن کا کھانا تو بنا کے رکھ آئے تھے فریج میں لیکن پھر اس کو رات میں سو جاتا تو پھر اس کو دکت ہوتی بھوکا لیٹنا پڑتا تو دولن کے کمڑے میں بھی ہم آ گئے تھے اور یہاں بھی کافی لوگ سب اپنے ہی تھے میں نے کہا سب کو کیپچر کر لیں بلوگ میں لے لیں تاکہ ایک یادگار رہے اور اس کے بعد بھوک تو لگی تھی میں نے آپ سب کو بتایا تو کھانے میں پلاؤ تھا اور مٹن کورما تھا فرائے فش تھی نان تھا کلچا تھا سیلڈ تھا میٹھے میں جو ہے ڈسکو زردہ تھا تو ڈسکو زردہ سوچ رہوں گے یہ کون سا زردہ ہوتا ہے تو ڈسکو زردہ ہم لوگ ہمارے یہاں فیضاباد میں اس کو بولتے ہیں جس میں کلر فل چاول ہوتے ہیں یعنی کہ سارے چاولوں کے الگ الگ کلر کی شکلیں ہوتی ہیں اس لئے اس کو ڈسکو زردہ بولتے ہیں کوئی چاول گرین ہوتا ہے کوئی چاول جو ہے یا وائٹ ہوتا ہے کوئی چاول اورنج ہوتا ہے کوئی ریڈ ہوتا ہے اور سب کے سب بھی لوگ کھانا کھا چکے ہیں اور سبی کے جو ہے جانے کا اب وقت ہو رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے جن کے گھر شادی ہوتی ہے تو جو ہے وہ کتنے ذمہ داری میں بندے ہوتے ہیں انہیں مہمان بھی دیکھنا ہوتا ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں پھر لڑکی کے گھر والے بھی آ رہے تھے اور میرے سسرال سے بھی مطلب میرے جو مطلب سسرال کے بھی کچھ لوگ تھے مطلب میرے سسرال ہی نہیں تھے مطلب نیبر تھے پڑوسی تھے ڈاکٹر تھے تو وہ آ گئے تھے تو پتا چلا تو کیونکہ وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتے تھے تو بس ہم کھڑے ہیں اور میرے خالو کھڑے ہیں اور جو ہے کیا کہتے میری کزین کھڑی ہے یعنی جس کے بیٹے کی شادی ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور میرے ننیحال والے ان کے بہت بڑے مرید ہیں انہی سے ہی دوا لیتے ہیں اور انہی کو دکھلاتے ہیں چاہے جتنی بھی امرجنسی ہو پھر جو ڈاکٹر صاحب خان ڈاکٹر صاحب خان ڈاکٹر کے نام سے وہاں فیمز ہے مسودہ میں تو پھر جب یہ جو سجسٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ انہی کی باتوں کو اور انہی کی مطلب انہی کی باتوں کو سمجھتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر پر جب وہ بھیجتے ہیں تو یہ لوگ جاتے ہیں ویسے تو بہرال میری خالہ کی جب بھی تو یہ خراب ہوتی ہے تو میری خالہ انہی کو دکھاتی ہیں لیکن میرے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا ورنہ میں قریب سے بھی بناتی میرا جو کیمرہ مین تھا وہ دوسرے کے ہاں مطلب میرا کیمرہ مین دور تھا چھت پہ تھا یعنی زہا کے پاس تھا موبائل تو بس ان کو سیوہف کر کے آ گیا تو ابھی ہم نے آپ کو اپنے معانی سے ملایا تھا یہ میرے مامو یہاں کھڑے تھے تو مامو سے سلام دعا ہوئی مامو سے ہم بات کرنے لگے تو مامو کہنے لگے تمہاری معانی بھی آئی ہیں تو ہم نے کہا مامو فکر نوٹ آپ سے پہلے معانی سے مل چکے ہیں اور بہت دیر سے ہم معانی کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے تو دیرے دیرے لوگ کھا کر کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور یہ شام کا وقت ہے اور ہم لوگوں کے بھی اب جانے کا وقت انقریب آ گیا ہے ہم لوگوں کو بھی نکلتے نکلتے جو ہے پانچے بچ چکے تھے ہم لوگوں کو بھی جانا تھا سب طرف جو ہے یہاں پر گاؤں کا جو ایک مطلب ایک شد یعنی بلکل پاکیزہ والا ایٹموسفیر ہوتا ہے بلکل شد تو مطلب اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے جو آپ سانس لیتے ہو تو آپ کی ساسوں میں محسوس ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا جو ہے گاؤں کا جو ہے ایٹموسفیر کیپچر کیا جو میرے آنکھوں کو تو ٹھنڈک پہنچائی رہا تھا اور من کو بھی بہت اچھا محسوس کروارا تھا تو بس جو ہے کیا کہتے ہیں ہم لوگ اب نکلنے کی تیاری میں ہیں اور اچھا تو نہیں لگ رہا تھا سب لوگ بہت روک رہتے ہیں کہ رک جاؤ رک جاؤ لیکن جو ہے کیا کر سکتے تھے کیونکہ گھر بھی پہنچنا تھا بڑا والا بیٹا گھر پر ہی تھا ہم لوگ کو جانے ہی جانا تھا یہ دیکھئے ہاں پر سارے لوگ کھا کے جا چکے ہیں اور سب سمان وغیرہ سمیٹنے کی تیاری ہے اور بس گھر کے ہی خاندان کے ہی لوگ بچے ہوئے ہیں خیری شادی میں جو ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا اور آپ کے ساتھ یہ بلوگ میں نے جو ہے شیئر کیا آپ سب کو کیسا لگا کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اب ہم بھی جو ہے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اس بلوگ کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں فرم ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ